نمسکار میں ربیش کمان بھارت میں ایڈوکیشن لون ایک لاکھ دس ہزار کروڑ روپے کا ہو گیا ہے یہ ابھی پورے سال کا آنکڑا نہیں اس سال جنوری سے لے کر اکٹوبر کے بیچ بھارتیہ چھاتروں نے ایک لاکھ دس ہزار کروڑ روپے کے لون لیے ہیں بھارتیہ ریزر بینک کا یہ آنکڑا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ایڈوکیشن لون میں بیس پرتیشت سے ادھک کبردی ہوئی ہے اس میں سے پینسٹ پرتیشت لون ویدیشوں میں پڑھائی کے لیے لیے گئے چھاترہ اوسطن چالیس سے ساٹھ لاکھ کے لون لے رہے ہیں سب سے زیادہ لون امریکہ جانے کے لیے لیا جا رہا ہے بھارتیہ ریزر بینک نے بتایا ہے کہ پچھلے پانچ سال میں دوہزار تیہیس چوبیس کے بیچ ایڈوکیشن لون میں سب سے ادھک کچھ حال دیکھا گیا ہے ہندو بزنس لائن کی اسی سال جون کے مہینے کی ایک ریپورٹ ہے کہ ایڈوکیشن لون کے لیے چھاترہ دس سے پندرہ فیصدی بیاد چکا رہے ہیں کئی بار بینک اس لیے بھی لون نہیں دیتے کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ کم سیلری کی نوکری ملے گی اور بیاد چکانا مشکل ہو جائے گا لون بھی نہیں چکے گا آج ہم اسی پر بات کریں گے کہ گجرات اور پنجاب میں چھاتر ویدیش جانے کے لیے کیوں ہوڑ کر رہے ہیں اور کیوں دوسرے پردیش کے بچے پچھڑ گئے ہیں ویدیش منترالے کا کہنا ہے کہ جنوری دوہزار تیئیس تک ان کے پاس جو سوچنائیں ہیں اس کے حساب سے پندرہ لاکھ چھاتر ویدیشوں میں پڑھ رہے ہیں دوہزار بائیس تیئیس میں اکیس بائیس کی تلنا میں ایڈوکیشن لون میں سترہ پرتیشت کا اچھال آیا ہے کوویڈ کے بعد امریکہ جانے والے چھاتروں کی سنکھیا میں پہتیس پرتیشت کی بردھی ہوئی ہے اکٹوبر بائیس سے ستمبر تیئیس کے بیچ امریکی دوتا واس اور کاؤنسلٹ نے ایک لاکھ چالیس ہزار چھاتروں کو بیزا جاری کیا ہے بھارتیہ چھاتروں کی وجہ سے دنیا کی کتنی ہی یونیورسٹیوں کی دکان چل رہی ہے ویدیش میں پڑھنا ویدیش میں بسنے کی پہلی سیڑھی ہے جس کسی کے پاس پیسہ ہے لون لے سکتا ہے چھاتر ورطی حاصل کر سکتا ہے وہ پڑھنے کے لیے ویدیش جا رہا ہے ان کے حساب سے وہ بلکل ٹھیک کر رہے ہیں کیونکہ بھارت نے پڑھائی کا اسطر گر گیا ہے ان کے ماں باپ بھلے ہی سوشل میڈیا پر بھارت کو وشو گروہ بتاتے رہیں مگر بھیتر بھیتر بچوں کو باہر بھیجنے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں امریسر ایئرپورٹ پر بزرگ ماں باپ اپنے بچوں کو چھوڑنے پہنچتے رہتے ہیں ان کی آنکھوں میں اداسی ساف دیکھی جا سکتی ہے پنجاب کا کوئی نہ کوئی کونا ہر دن اپنوں سے جدہ ہوتا رہتا ہے کئی ماں باپ جانتے ہوئے بھی کہ ان کا جیون اب اکیلے کا ہونے والا ہے کسی طرح بچوں کو بھارت سے باہر بھیج رہیں پنجاب اور بینگلرو سے ایسے ماں باپ کا ایک سنگٹھن بھی چلتا ہے جس کا نام ہے نریپا نون ریزڈنٹ انڈین پیرنٹس ایسوسییشن 1998 میں بنا یہ سنگٹھن ماں باپ کو ساماجک اور منو بیگیانک سہارہ دیتا ہے اس کی اپنی ویب سائٹ بھی ہے یہ وہ ماں باپ ہے جن کے بچے باہر چلے گئے اور جن کے لوٹ کر آنے کی امیدیں کمزور پڑتی چلی گئیں 2011 سے 2018 کے سال کا آکڑا آپ دیکھیں گے تب بھی لاکھ سوہ لاکھ بھارتیہ بھارت کی ناغرکتہ چھوڑتے رہیں 2018 کے بعد سے اس میں کافی تیزی آتی ہے وید طریقے سے جانے والے بھارتیوں کی سنکھیا بھی بڑھتی ہے ساتھ ساتھ عوید طریقے سے جانے والوں کی جو ہم نے 26 دسمبر کے ویڈیو میں آپ کو بتایا سب کی آنکھوں میں ایک ہی سپنا ہے کمانا ہے اچھا جیون جینا ہے اور ویدیش میں بس جانا ہے حالانکہ بھارت کی چھو ریتوں کا اپنا ہی آکرشن ہے اور کشمیر میں ہی چنار کے پتے جب رنگ بدلتے ہیں تو امریکہ اور کینیڈا کی پتجھڑ سے پہلے کی رنگینی کو مات دیتے ہیں اس کے بعد بھی کینیڈا اور امریکہ میں جب فال آتا ہے پتوں کے رنگ لال اور پیلے ہونے لگتے ہیں مو سے واؤ نکلتا ہے واؤ انگریزی کا شب ہے جیسے ہندی میں ہم کہتے ہیں مو با دینا واؤ کے سمیں وہی ہوتا ہے دیکھنے والا چکیت رہ جاتا ہے جنوری دوہزار تیئس میں ایکانومک ٹائمز کی ایک ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سنیوکتہ راستر کی ایک ریپورٹ کی انسار دوہزار بیس میں دنیا میں اپنی ماتر بھومی سے باہر رہنے والی سب سے بڑی پرواسی آبادی بھارتیوں کی تھی لگ بھگ دو کروڑ سرکاری آنکھڑوں کی انسار دوہزار گیارہ سے سولہ لاکھ سے ادھک بھارتیوں نے اپنی ناغرکتہ چھوڑ دی جس میں دوہزار بائیس میں ایک لاکھ تیراسی ہزار سات سو اکٹیالیس لوگ شامل ہیں جنہوں نے بھارت کی ناغرکتہ چھوڑ دی امریکہ کینیڈا کے مکان محلے دکانیں اسپتال سب کچھ اس ویڈیو میں بھی آپ کو ویوستت نظر آئیں گے غریبی ادھر بھی ہے لیکن اوسر اور افسروں کی گنمتہ بھی ادھر ہی ہے جیسا کہ ان دیشوں میں جا کر بس چکے اور بسنے کا جگار لگانے والے بھارتیے ہی بتاتے ہیں کچھ تو ہوا ہے کہ بھارت کی ناغرکتہ چھوڑنے والوں کی سنکھیا بڑھی ہے دوہزار بیس میں پچاسی ہزار دو سو چھپن بھارتیوں نے ناغرکتہ چھوڑ دی اس کے اگلے سال یہ سنکھیا یعنی دوہزار اکیس میں ایک لاکھ تیرے سٹھ ہزار تین سو ستر ہو گئی دوہزار بائیس میں تو پوچھئے مت لگتا ہے اس سال ناغرکتہ چھوڑنے کی بھگڑڑ مچ گئی دوہزار بائیس میں دو لاکھ پچیس ہزار چھے سو بیس لوگوں نے بھارت کی ناغرکتہ کو ٹاٹا بائے بائے کر دیا امریکہ کینیڈا آسٹریلیا کو گلے لگا لیا یہ سارا آکڑا ویدیش منترالے کا ہے اسی سال اگست میں سنسد میں رکھا گیا ہے اس ویڈیو کا مقصد یا بتانا نہیں کہ امریکہ اور کینیڈا میں جو بھی ہے وہ اچھا ہی ہے کم سے کم میں تو نہیں مانتا لیکن ہم ان کی بات کر رہے ہیں جنہیں لگا کہ امریکہ اور کینیڈا میں بھارت سے تو بہت اچھا ہے اور وہ جھٹ سے بھارت چھوڑ گئے کچھ اچھے اور پرتیبد شکشکوں کو چھوڑ دیجئے جن کی سنکھیا بھارت کے کالیجوں میں کچھ میں ہوتی ہے بھارت کے زیادہ تر کالیج کی پڑھائی گھٹیا ہے کہیں کلاس میں ٹیچر نہیں ہے ٹیچر ہے تو پڑھانے نہیں آتا کہیں پرکشہ نہیں اور کہیں سمیہ پر ڈگری نہیں ہے جب تک ہندی پردیش کا بچہ پڑھ کر نکلتا ہے وہ کسی لائک نہیں رہتا یا سوال ان کا بھی ہونا چاہیے کہ کیوں وہ ویدیشوں میں پڑھائی اور نوکری کے افسروں کا پیچھا نہیں کرتے ہیں لیکن پہلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ اس پلائن کے پیچھے جو کارن ہیں اس پر بات کون کرے گا اور بات کب ہوگی خراب کالیج خراب نوکری یہی ہندی پردیش کی نیتی ہے کیا یوہوں نے سپنے دیکھنے بھی بند کر دیئے کب تک وہ اچھی یونیورسٹی کی تلاش میں امریکہ یا کنیڈا بھاگتے رہیں گے یا پٹنا کے گنگا گھاٹ پر ارون کمار کی کلاس ہے یہاں بیٹھے چھاتروں کو دیکھ کر ان کا قائل ہو جاتا ہوں ایک عدد سرکاری نوکری کے لیے اپنا کتنا کچھ جھوک دیتے ہیں ان کے اسی جنون کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اگر ان کے سکول اور کالیج میں ٹاپ لیول کی پڑھائی ہوئی ہوتی اچھے ٹیچر ملے ہوتے تو یہی چھاتر دنیا بھر میں چھا گئے ہوتے ان چھاتروں میں پرتبہ اور لگن کی کوئی کمی نہیں مگر ان کے جیون میں پندرہ سال تک خراب سکول اور گھٹیا کالیجوں کا لمبا سلسلہ چلتا ہے جس سے ان کی پرتبہ اور سپنوں کو بہت نقصان پہنچتا ہے سبھی کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا لیکن میرا ماننا ہے کہ اگر راجنیتی میں دھرم کو لے کر سنک پیدا نہ کی گئی ہوتی تو ہندی پردیشوں کے لاکھوں یواؤں کا ٹائم ہی نہیں کٹتا اس لئے ابھی اور دو بڑے مدے آ رہے ہیں مندیروں کے جس کے فیر میں بھارت کی دو پیڑھی کا پورا جیون نکلنے والا ہے ہندی پردیش کے یواؤں کو آپ کسی جگہ پر مندر کا سپنا دے دیجئے اور کسی جگہ پر فیکٹری کا مجھے یقین ہے یہ مندر کا سپنا چن لیں گے مجھے ہندی پردیش کے یواؤں کبھی غلط ثابت نہیں کرتے اس لئے مجھے ان پر گرب ہوتا ہے میری بات اس ویڈیو میں دکھ رہے چھاتروں کے سندر میں نہیں ہے اور ہو سکتا ہے یہ چھاتر میری بات سے سہمت بھی نہ ہو لیکن میرا یہی ماننا ہے کہ ان کے جیسے یواؤں کو نوکری نہیں ملتی ہے اچھی سیلری کی نوکری نہیں ملتی ہے لیکن دھرم کی راجنیتی نے ہندی پردیش کے یواؤں کو جو ہندو سکھ دیا ہے اس کا حساب لگانا کسی ارتشاصری کے بس کی بات نہیں ان چھاتروں کو اپنے اس خراب کالیجوں کا شکریہ آدھا کرنا چاہیے جن کی وجہ سے وہ ہندو سکھ محسوس کرنے لائق ہو پائے اس کے بعد بھی انہیں بتایا تو جا ہی سکتا ہے کہ انہی کے پیڑھی کے یواؤں کینیڈا امریکہ اور آسٹریلیا کے لیے چپ چاپ نکل لیے ہم بھول جاتے ہیں کسی دیش میں گودی میڈیا نے جی این یو پر کس طرح حملہ کیا پی اچ ڈی کا مزاک اڑایا کہا ٹیکس پیئر کے پیسے کی بربادی ہے جبکہ اسی پی اچ ڈی کے لیے لوگ لاکھوں کا لون لے رہے ہیں گھر چھوڑ کر کینیڈا امریکہ جا رہے ہیں کیونکہ ان دیشوں میں ابھی بھی ریسرچ کی مانیتہ ہے اور اچھی ریسرچ ہوتی ہے آپ کی نظروں میں جی این یو کو دیش درو کا اڈا بتا کر انہی گودی میڈیا کے پریوار کے لوگ اور نیتاؤں کے لوگ امریکہ کینیڈا نکل لیے آخر کیوں بھارتی اچھاتر ویدیشی یونیورسٹی کی طرف پلائن کر رہے ہیں ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بعد کروڑوں روپے کی سیلری والی نوکری مل ہی جاتی ہو وہاں گئے چھاتروں کا بھی کہنا ہے کہ پڑھائی اچھی ہوتی ہے صوبیدھائیں اچھی ہیں کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اپنے پروفیسر سے کچھ بھی بول سکتے ہیں بھارتی اچھاتر کہاں کہاں نہیں جا رہے ہیں امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ کے علاوہ آئرلینڈ، کرگستان، ازبیکستان فلپین، سنگاپور، روس، نیوزیلینڈ، فرانس، جرمنی بڑی سنگچہ میں بھارتی اچھاتر پہنچ رہے ہیں سب سے ادھک چھاتر مہاراستر، تیلنگانہ، آندھر پردیش اور پنجاب سے جا رہے ہیں اس کے بعد گجرات، دلی اور تمیلناڈو کا نمبر آتا ہے ہندی پردیشوں کے نام سوچی میں نیچے ہے ویدیش جانا آسان نہیں انگریجی جاننے کی پرکشہ پاس کرنی ہوتی ہے اس کے لیے چھاتر پی ٹی ای، جی آر ای، آئی ای ال ٹی ایس اور ٹوپل کی پرکشائیں دیتے ہیں کوچنگ پر چالیس سے پچاس ہزار روپے خرج کرتے ہیں پنجاب سے لے کر گجرات میں ان کی بھرمار ہو گئی ہے کوچنگ سنٹر کی کینیڈا ان دو راجیوں پر کافی دھیان دے رہا ہے کیونکہ یہاں کے چھاتروں سے ہی کینیڈا کی یونیورسٹی بھر رہی ہے دوہزار اٹھارہ میں نرائن مرتی نے کہا تھا ستر گھنٹے کام کرنے کا لیکچر دینے والے نرائن مرتی کہ اسی فیسدی بھارتی یوہ کسی نوکری کے لائک نہیں کیا آپ مانیں گے یہ بات تب انہوں نے کہا کہ یہاں کی شکشہ ویوستہ اس کے لیے ذمہ دار ہے پنجاب کے دکشن مالوہ کا ایک شہر ہے بٹھنڈا پچھلے کچھ سالوں میں یہ شہر ایک آئی ایل ٹی ایس ہب کی طرح جانا جانے لگا یہ بٹھنڈا شہر کا اجیت روڈ ہے وہی کا ویڈیو ہے بھلے ہی شہر کی یہ سڑک دو علاقوں کو جوڑتی ہو پر ویدیش جانے کی چاہت رکھنے والے ہزاروں چھاتروں کے لیے یہ سڑک بٹھنڈا سے سیدھے امریکہ کینیڈا آسٹریلیا انگلینڈ میڈلیسٹ اور سائپرس جاتی ہے بٹھنڈا کی سو فٹ روڈ پاور ہاؤس روڈ اور اجیت روڈ مل کر ایک ایسا ترکونڈ بناتے ہیں جس میں ہزاروں کی سنخیہ میں IELTS کوچنگ سینٹر چلتے ہیں لاکھوں کی سنخیہ میں ان میں پنجاب ہی نہیں پورے دیش سے یوار چھاتر کوچنگ لینے کے لیے آتے ہیں تین مہینے کی کوچنگ کی فیس دس ہزار سے اسی ہزار تک ہو سکتی ہے بلکہ اس سے زیادہ بھی یہ سڑکیں اگر کوچنگ سینٹر اور چھوٹے ڈھابوں اور دکانوں سے بھری ہیں تو ان سے سٹے رہائشی علاقوں میں پیئنگ گیس اور ہسٹل کی بھرمار ویدیش جانے کی کوچنگ کا خرچ صرف سینٹر کی فیس بھر کر پورا نہیں ہو جاتا پی جی یا ہسٹل کا قرائعہ ملا کر ویدیش جانے کی لمبی پرکریہ میں کیبل کوچنگ کا کل ماسک خرچ ایک عام کسان پریوار کی عوصت ماسک آئے سے بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے سو کاؤسٹنگ دیجئے آپ کا گھل کریے سٹارٹنگ فروم دی بیسک جدہ بچہ جو دو بھی کسی بھی کوچنگ لیندہ ہے کسی بھی جدہ اپنے ٹیسٹ دی کوچنگ لیندہ ہے سو ایوریج اگر وہ ٹیسٹ دی فیس پلس 3 منس دی اسی کوچنگ دی گھل کریے تو جیڑی کاؤسٹنگ ہے راؤنڈ آباوٹ 40 to 50 thousand دو میں چیز جا دی کاؤسٹنگ آ جاندی ہے اس تو باہ جو پرسیس سٹارٹ ہوندہ ہے جس ویچ بچے دی ایک سال دی فیس دے نال لیوینگ اکسپینسز ہسی گل کرانگے پہلک کینیڈا دی کینیڈا دے وچ ایک سال دی جیڑی فیس ہے ایوریج فیس ہے جیڑی وہ تقریبن تقریبن نو تو شروع ہو کے 9 لیکس 9 لیکن انڈیان روپیس تو شروع ہو کے تقریبن 12 لکھ تک جیڑی یہ چلی جاتی ہے اور اس دے نال جیڑا ڈیوینگ اکسپینسز جنہوں کینیڈا دے وچ اسی کے نئے جی آئی سی کرنٹیڈ انویسمنٹ سٹیفکیر جیس دے وچ سٹوڈنٹ دے کاؤنٹ دے وچ دس ہیار دوسو ڈالر جیڑی ڈپاؤزٹ ہوندے سی جو کتی دی سمبر تک سی لیکن کنیڈیان گورنمنٹ نے چینج کر کے آفٹر 1 جنوری 2024 20,635 کنیڈیان ڈالر سو اس تو لابا ایک میڈیکل ہوندہ سٹوڈنٹ دے پلاس ہم اسی پیز جی تُسے انو کتی دسمبر تو پہلا کمپیر کرو گے تاہو جیڑی ایک کاؤسٹنگ سی ٹکڈ تک دی سٹوڈنٹ دی اس دے ویزا کاؤس ووٹیور جنیاں بھی کاؤسٹنگ سو او دی کاؤسٹنگ اٹھارہ تو بھی لکھ دی دے کاؤسٹنگ ہوندی سی لیکن او ہی سٹوڈنٹ سیم مگر کینیڈا دے ویچ اپلائے کرے گا ایک جنوری تو با سو او دی کاؤسٹنگ راؤنڈ اباؤٹ ایک سال دی فیس جی آئی سی این اڈر چارجز پچی تو تی لکھ دا جیڑا او دا بجٹ او دے ویچ بن گئے کینیڈا کو پتا ہے کی بھارت سے یہاں آنے کی ہوڑ مچ گئی ہے اس لئے وہاں جانے والے چھاتروں کے رہنے سینے کا خرچہ بھی اگلے سال یعنی ایک جنوری سے ڈبل کر دیا گیا ہے کینیڈا بھیجنے کے لئے ماں باپ پہلے سے زیادہ خرچہ کریں گے اس ہوڑ کا کسانوں پر برا سر پڑے گا زمین بیج کر اور قرض اٹھا کر کینیڈا بھیجنا پڑے گا کئی بار چھاتروں کو کورس کے بارے میں صحیح جانکاری نہیں ہوتی یونیورسٹی اور وہاں پڑھائے جانے والے بشے اور اس سے جڑے روزگار کے بارے میں پتا نہیں ہوتا جو ڈگری کسی کام کی نہیں ہوتی اس کے لئے بھی لاکھوں روپے پھونک دیتے ہیں کیونکہ ڈگری بس بہانہ ہے یا ذریعہ ہے وہاں بس جانے کا انیس جولائی دوہزار تیئیس کے دہ ٹریبیون اخبار میں آپ سکھویت بھسین کی ریپورٹ پڑھئے سکھویت لکھتے ہیں کہ بٹھنڈا کے گاؤں مہمہ یہاں کے ہر تیسرے گھر سے ایک بچہ اچھ شکشہ کے لئے ویدیش گیا ہے بھسین لکھتے ہیں کہ یہاں کے کسان مویشی سونا بیچ کر کھیت زمین بینکوں میں گروی رکھ کر ویدیشی سنسطانوں میں اپنے بچوں کے لئے سیٹ سرکشت کروانا چاہتے ہیں یہاں پر آپ ہشنوں کے بدلے رین دینے والے نیجی فینانسیرز کی تعداد بھی بڑھنے لگی ہے مہمہ سرکاری گاؤں کے نیواسی منو شرمان نے کہا ہے جو ٹریبیون میں چھپا ہے کہ ایک سمیں ہمارا گاؤں بڑی سنکھیا میں سرکاری نوکریوں والے لوگوں کے لئے جانا جاتا تھا لیکن اب لگ بگ سو یوہ ادھیان ویزا پر کینیڈا آسٹریلیا یوکی اور سائپرس چلے گئے ہیں یہ کینیڈا کے مونٹریال کا ویڈیو ہے لیکن کہانی میں اتری کینیڈا کی بتا رہاں جس وقت مونٹریال میں یہ ویڈیو لیا گیا اس وقت وہاں کا تاپ مان چار ڈگری سیلسیس کینیڈا سرکار اس سال نو لاکھ چھاتر ویدیشوں سے لانا چاہتی ہے چالیس فیس بھی چھاتر بھارت کے ہوں گے اور ان کی فیس کینیڈا کے چھاتر جتنی فیس دیتے ہیں اس سے ساڑھے چار گنی ادھک فیس ہوگی بھارتیہ ساڑھے چار گنی ادھک فیس دیتے ہیں کینیڈا نے جب سے یونیورسٹی کا بجٹ کم کیا ہے یونیورسٹی نے اپنا خرچہ پورا کرنے کے لیے گجرات اور پنجاب میں اپنا بازار کھوج لیا ہے یہاں سے چھاتر اس لیے آتے ہیں کیونکہ پڑھائی کے بعد کینیڈا میں بسنے کا راستہ کھل جاتا ہے یہاں کے کالیج نہیں چاہتے کہ اکیلے بھارت پر نربھر رہے ہیں اس لیے دکشن افریقہ میں بھی ابھیان چلایا جا رہا ہے یہ انٹیریوں کے نورڈن کالیج کا ویڈیو ہے اس کے بارے میں نیویورک ٹائنگ نے ریپورٹ چھپی ہے نوری میتسیو نیشی کی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ٹارنٹو سے کار سے آٹھ گھنٹے لگتے ہیں یہاں پہنچنے میں آنٹیریوں میں بھینکر تھنڈ پڑتی ہے پھر بھی وہاں کے سرکاری کالیجوں میں بھارتی چھاتروں کی بھرمار ہے نورڈن کالیج میں پڑھنے والے ویدیشی چھاتروں میں بھارتی چھاتروں کی سنخیہ 96 فیصدی چھاتر ہو گئی ہے اس کالیج میں گرامی آنٹوریو سے کہیں زیادہ چھاتر گجرات اور پنجاب کے ہیں دوہزار چودہ میں یہاں ماتر چالیس انتراشتری چھاتر تھے اس سال چھ ہزار چھاتر ہو گئے نیو یورک ٹائمز لکھتا ہے کہ ایک دم سے دور دراز کہ اس کالیج میں بھارت کے چھاتر پہنچے ہیں جہاں کینیڈا کہی زیادہ تر لوگ نہیں جاتے یہاں اتنی تھنڈ پڑتی ہے کہ کلفی جم جائے پھر بھارت کے چھاتر یہاں بھیڑ لگا کر پہنچ رہے ہیں کینیڈا میں بسنے کے علاوہ ایک کارن یہ بھی ہے کہ ان چھاتر کا بھارت کی یونیورسٹی میں بھروسہ نہیں رہا میڈل کلاس واتس اپ گروپ میں ویڈیو فارورڈ کر روز ماحول بناتا ہے کہ بھارت سوپر پاور ہو گیا اور چھپکے سے اپنے بچوں کو کینیڈا فارورڈ کر دیتا ہے ہندی رہنا ہے کہ کوئی ایجنٹ آپ کو تھگ نہ لے فرج سٹیفیکٹ لے کر بھیجے گا تو پھر وہاں سے واپس آنا پڑے گا پنجاب اور گجرات کے یوہ لگے ہوئے ہیں انگریزی کی پرکشہ نکال لے میں انہیں پتا ہے کہ کینیڈا میں ویزا کی ویٹنگ لمبی ہے تو چلو انگلینڈ کی طرف بریٹش اچھا یوگ کے انسار جون 2022 تک یوکی دوارہ ایک ورش میں لگ بگ ایک لاک بیس ہزار پرائیو جت ادھیان ویزا بھارتی چھاتروں کو جاری کیا گیا اور ان میں سے چالیس پتیشت پنجابی چھاتر ہیں اس سے پہلے کینیڈا پڑھائی کے لیے سب سے بڑا ٹھکانہ تھا 18 نومبر 2022 کے ٹریبیون میں سکمید بھسین نے لکھا ہے کہ ایک ویزا صلاحکار نے ان سے کہا کہ کینیڈا کے لیے دیری اور بڑھتی اور سوکرتی در نے چھاتروں کو نراش کیا ہے جو آج کل انگلینڈ کا وکل چن رہے کیونکہ اس کی سفلتہ در سو پرتیشت ہے اور چھاتروں کو آئی ای لٹی ایس پرکشا کے پرتی گھٹک میں کیول چھے بینڈ سکور کی آوشکتہ ہوتی ہے ویزا ریجیکٹ ہونے پر فیس بھی ضبط ہو جاتی ہے اس لیے چھاتر چاہتے ہیں کہ وہاں ٹرائی مارا جائے جہاں ویزا کا ملنا پکا ہو یوکے میں وش ویدیالہ چھاتروں کو ترہ ترہ کی چھاتر بھرطیاں بھی پردان کر رہے ہیں بھارت سے آرہی اس بھیڑ کو دیکھتے ہوئے انگلینڈ نے ویزا مانکوں میں کچھ بدلاؤ کی ہیں وہاں پر پڑھائی کے بعد دو سال زیادہ وہ سٹوڈنٹ نے جیڑے میڈل کلاس تو بلانگ کر دیں جب اور فیمیلی تو بلانگ کر دیں سو انہا لئے ایک بہت وڈا سیٹ بیک ہے رچ جیڑے ہے گنے او افور کر سکتے دیں سٹیڈیز انہا لئے آجوی سٹیڈیز جیڈی آنے باہر انٹرنیشنل کو یہ نیا کس نہیں کر دیں لیکن جو ایک ایوریج پور سٹوڈنٹ ہے دو ترہ دیں رولر اور اربن سو رولر دی چھوٹی کسان نہیں جنہ جمینہ کٹ نہیں جو میجر باہر جان دیں سو او او بہت بہت سیٹ بیک بیجت ڈو جیدی آپ اربن سٹوڈنٹ جاندے سی جیدہ ترہ لون لے لکھ چاہیدہ سی پچی تو تی لکھ ہو گیا سو انٹرنیشنل ایڈوکیشن اینی کاسٹنگ جنال جو پور سٹوڈنٹ نے انہ لی افورڈیبل جی نہیں ہوئے گی انہ لی ایک بہت سیٹ بیک ہے گجرات سے لے کر پنجاب میں سنٹر کھلتے آخر ہماری شکشاہ اتنی ردی کیسے ہو گئی کہ انگریزی سیکھنے کے لیے بھارتی لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں آئی ایل ٹی ایس کوچنگ سنٹر بھارت کے شہری سکولوں میں بھاشا کی پڑھائی کے اس طر پر ایک بہت بڑا سوال ہے انگریزی پڑھانے والے ہمارے سکول چھاتروں کو انگریزی کے سرٹیفکیٹ ٹیسٹ کے لیے بھی تیار نہیں کر پاتے بیدیش جانے کی ہوڑ میں انہیں ہوش نہیں رہتا چھاتروں کو کہ سرٹیفکیٹ اصلی ہے یا فرضی حال کے دنوں میں کئی چھاتروں کو لوٹ آیا گیا جب سانسط جائے دیو گلہ نے سرکار سے پوچھا کہ پچھلے تین ورشوں میں کتنے بھارتیہ لوگ ویدیش وں سے ڈیپورٹ کیے گئے اس پر منطری نے کہا آنکڑے نہیں ہیں مگر اس کے آنکڑے ہیں کہ ڈیڑھ کروڑ بھارتیہ کشل اکشل مزدور اور پیشور کے روپ میں ویدیش بھی ایک طرز سے ایجنٹ بننے جا رہی ہے آپ کو یاد نہیں ہوگا موڈی سرکار نے بہت پہلے ہی برین ڈرین کے آئیڈیا کو پراتاً قرار دے دیا برین ڈرین اور پلائن کا آئیڈیا بھی بی جے پی اور سنگی کی طرف سے خوب چلایا گیا دوہزار پندرہ میں انڈین ایکسپریس میں یہ خبر چھپی ہے پردھان منطری نرین ڈرین اب برین گین بن گیا ہے بھارت کو سرویس ہب بنانا ہے اور دوسرے دیشوں کی ضرورت کے حساب سے سپلائی کرنی دوہزار پندرہ میں پردھان منطری نے گلوبل سرویسز ایگزیبیشن کا ادھ گھاٹن کیا تھا آپ ہی بتائیے اترہ خند بہار میں بی جے پی پلائین کو مدہ بنا دیتی ہے جب بہار کے لوگ دوسرے راجیوں میں کام کرتے ہیں تو وہ برین گین نہیں ہے ویدیش میں کام کرنے کے لیے پلائین بھی سٹینڈرڈ کا آئیٹم ہو جاتا ہے کئی دشک سے بھارت کے الگ الگ حصوں سے لوگ دنیا کے الگ الگ دیشوں میں کام کی تلاش میں جاتے رہے ہیں شاید یہ پہلی بار ہوگا کہ بھارت سرکار بھی آدھیکار طور پر پلائین کروائے گی نرسنگ سے لے کر تمام کام کے لیے بھارتی خود سے جاتا رہے تھے اب سرکار بھیجے گی راجیوں میں پلائین رکنے کا وعدہ کرنے والی بی جی پی اپنے اس طر پر پلائین کروائے گی یہ بھی عجیب موڑ ہے ستائیس دسمبر کے بزنس سٹینڈرڈ نے اپنے سمپادکی میں اس کا سواگت کیا ہے کہ بھارت سرکار دوسرے دیشوں میں کشل کاریگر سپلائی کرنے کا قرار کر رہی ہے لیکن یہ بھی چیتاونی دی ہے کہ نتگت حساب سے دیکھئے تو اس سے بیروزگاری کی سمسیا کا سمادھان نہیں ہوگا اسے اس طرح سے نہیں دیکھا جانا چاہیے کہ بھارت کی ارث بیوستہ اچھی سیلری کا روزگار پیدا نہیں کر پا رہی ہے تو اس کا سمادھان کچھ مزدوروں کو ودیش بھیج کر نکال آجائے بزنس سٹینڈر نے لکھا ہے کہ گریس نے بھارت سے کھیتی کے لیے دس ہزار مزدور مانگے ہیں اٹلی نے اپنی نگر پالکاؤں کے لیے لوگ مانگے بھارت نے چالیس ہزار مزدوروں کو اسرائیل بھیجنا چاہتی ہے کانگریس نیتا بھپیندر ہڈڈا نے کہا کہ جہاں سے باقی دیشوں نے اپنے لوگ نکال لیے بھارت وہاں بھیج رہا ہے جہاں یدھ چل رہا ہے راج سرکار نے کہا کہ وہ یواؤں کو گھر میں اور ویدیش میں نوکری دلانے میں مدد کر رہی ہے سنٹرل ٹریڈ یونین نے ایک لاکھ مزدوروں کو اسرائیل بھیجنے کی ڈیل کا ویروت کیا ہے ہریانہ میں بیروزگاری کی در نو پرتیشت سے ادھک ہے بزنس سٹینڈرڈ اپنے سمپادکیہ میں لکھا ہے پیریوڈک لیبر فورس سروے پی ایل مزدور یہ سچائی ہے بھارت میں نوکری اور پڑھائی کی یہاں جب تک کسی کا سپنا سکری گلی سے باہر نکلتا ہے چوراہے پر بھینکر جام اور ہورن کی آواز میں یواؤں کا سپنا اٹک جاتا ہے آج کی ہی ریپورٹ ہے ای پی ایف او کے آکڑے بتا رہے ہیں کہ پچھلے سال کی دلنا میں اس سال سنگٹھت شیطر میں نئے کام کا سریجن دس پتیشت گھٹا ہے بزنس سٹینڈرڈ نے لکھا ہے کہ جنوری سے اکٹوبر دوہزار تیس کے بیچ نبی لاکھ کرمچاری ای پی ایف او سے جڑے ہیں اس کے پہلے کے سال میں ایک کروڑ کرمچاری جڑے تھے سنگٹھت شیطر میں کام نہیں ملنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کام کرنے والوں کو کسی بھی پرکار کی ساماجک سرکشہ نہیں ملے گی یہی نئی ای پی اف او سے جڑنے والے 18 سے 28 سال کے یواؤں کی سنگھیا بھی گھٹی ہے کی اپنی مشکلے بھی ہیں دیہاری کام کا ہی چلن بڑھ رہا ہے 26 دسمبر کے ہندو اخبار میں ایک وشلیشن چھپا ہے جندل گلوبر یونیورسٹی کے پروفیسر راہل مینن نے لکھا ہے کہ آنکڑوں کے حساب سے بھلے ہی بیرزگاری کم بتائی جاتی ہے لیکن نسلی پہلو یہ ہے جن کے پاس اچھی ڈگری ہے جن نے اچھی پڑھائی کی ہے ان کے بیچ بیرزگاری کی در بہت زیادہ ہے اس سے سنکیت ملتا ہے کہ ہماری ارث ویوستہ میں ابھی بھی آکشل مزدوروں اور آج سنگٹی سیکٹر کا بول بالا ہے یہی نہیں پڑھے لکھے ہر وشہ کی کوچنگ ہونے لگی اس کا ملیانکن ہونا چاہیے کہ یونیورسٹی اور سکولوں کا اسطر کتنا گرہ ہے کہ بینا کوچنگ کے کسی کا کام نہیں چلتا اس بیچ یوہوں کو نراش ہونے کی بلکل ضرورت نہیں سکول سے لے کر کالیج اور انہے جگہوں پر پر پردھان کچھ سوچ کر ہی کیا ہوگا یہ نہیں اب سفل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یوہ کتنے سفل ہیں ایک طرف یوٹیوب پر لگام لگانے کی تیاری چل رہی ہے دوسری طرف بی جے پی کے ٹویٹر ہینڈل پر یا پرچار پوسٹر جاری کیا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ پردھان منطری کے یوٹیوب چینل پر سبسکرائبر کی سنگچہ دو کروڑ ہو گئی اس معاملے میں انہوں نے بپکش کے آٹھ نتاؤں کو پیچھے چھوڑ دیا دو کروڑ یوہ کو روزگار بھلے نہ ہو لیکن دو کروڑ سبسکرائبر ہونے کا جشن بی جے منہ رہی ہے پنجاب اور گجرات کے چھاتروں کو شاید پتہ چل گیا ہے کہ یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا تو نکلو یہاں سے ہندی پردیش کے یوہ کو تیہ کرنا ہے کہ گجرات اور پنجاب کے یوہ کی طرح امریکہ اور کینیڈا کے لئے نکل نا ہے یا یہ پڑے پڑے ہندو سکھ میں ڈوبے رہنا ہے تاہی آپ کر لیجیے نمسکار میں رویش کمان